کل جناب خاور مانکہ صاحب کا انٹریو جو ہے جب سے آیا ہے سوشل میڈیا پہ ایک طفان مچا ہوا ہے صحافی شاہزیف خانزادہ نے ان کا انٹریو کیا اور بہت سے اہم ترین سوال بھی پوچھے لیکن اس کے پر جو کانٹرورسی بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ کیا ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح خاور مانکہ صاحب کو بتانا چاہیے تھا آکر میرے حال سے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر طفان مچا اس لحاظ سے لے کے یہ اینکر سے زیادہ سوال پوچھا جانا چاہیے خاور مانکہ صاحب سے کہ کیا ان کو آ کر جو ہے اپنے ذاتی معاملات کو اس طرح کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا یا نہیں اب میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ بسکلی وہ معاملات جن معاملات کے اندر ہوا وہ ذاتی نویت کے ہوں جس کے اندر پبلک آفیس انوالف ہو جائے جس میں سیاست انوالف ہو جائے جس میں حکومتی کوئی معاملہ انوالف ہو جائے تو وہ ذاتی نہیں رہتا مطلب بھلے آپ کہتے رہیں کہ دنیا کا کوئی عورت یا دنیا کا کوئی مرد جو ہے وہ بڑا پاک باز ہے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کونسا ایسا شخص ہے جو یہ سیٹیفکیٹ دے سکے کہ فلان عورت یا فلان مرد جو ہے وہ سب زیادہ پاک باز ہے کیونکہ اگر آپ یہ سٹینڈڈ بنا دیں کہ جی فلان عورت یا فلان مرد جو ہے وہ سب زیادہ پاک باز ہے پریزگار ہے اور وہ پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچا ہوئے تو پھر تو قانون کا بھی اطلاق اس پہ نہیں ہو سکتا پھر تو اس شخص سے خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ پاک باز شخص جو ہوتا ہے اسے تو آپ کو سوال ہی نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ تو تحارت اور پریزگاری اور سپریچولٹی اور روحانیت کے ایسے عالم پہ پہنچا ہوئے کہ جہاں پر ہم جیسے عام بشر جو ہے خواہ وہ عدالتے ہو یا صحافی ہو وہ تو سوال پوچھی نہیں سکتی تو یہ تو ایکسپٹ نہیں ہو سکتا یہ تو ریجیکٹڈ ہے یہ تو غیر شرع ہے کہ کسی کو وہ سپریچول عہدہ دینا کہ اس کے بعد اس پر سوال ہی نہ ہو یہ جب مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہوئی پہلی دفعہ نون لیگ کے دور میں جس وقت نواز شریف صاحب انڈر ٹرائل تھے تو نون لیگ نے بڑا واولہ بچایا کہ جی کس طرح ایک بیٹی کو کوٹ کے اندر لے گئے اور یہ ہو گیا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جناب بات یہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ رول آف لاؤ عدالتے قانون ایک کے آگے کوئی اشتداری نہیں ہے ان کے آگے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میری جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ان سے بھی کوئی چوری سرزز ہو دے تو ان کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح کیونکہ وہاں میں کچھ لوگ جو تھے کسی بڑی سردار کی بیٹی کی سفارش لے گیا تھے کہ جناب اس کو معاف کر دیا تو کہنے کا مطلب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے علیہ مسلمانوں کے لیے تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قانون سب پہ اطلاق ہوگا قرآن شریف سب پہ اطلاق ہے اس کی سزائیں اس کی جزائیں تو یہاں پر کبھی یہ چل جاتا ہے کہ جی مانکہ نے کہہ دیا فلا بندہ بڑا پریزگار ہے تھا وہ بہت بڑا یا کسی اور نے کہہ دیا آج مانکہ نے کچھ اور کہہ دیا تو سوال صرف یہ ہے کہ وہ معاملات جن کا تعلق سیاسی اس سے ہے جس کا تعلق پبلک منی سے ہے اس پہ ضرور ہر ایک کو پوچھنا چاہیے ہر ایک سے بات ہونی چاہیے بھئی یہ میاں جاویلدی صاحب کی آواز چھئی کر رہے یار اشارے کری جارے ہیں ان کو آواز ہی نہیں آ رہی ہر ایک سے ہونا چاہیے اس کا اطلاق جو ہے لیکن ادروائز جو ہے ذاتی معاملات کو اٹھال چاہیے لیکن سب سے بڑا سوال یہ جو صحافی سے پوچھ رہے ہیں اینکر سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے انٹریو کیا شاہزیف نے جو انٹریو کیا سوال تو خواہر مانکہ سے ہونا چاہیے لیکن آج سوال نواز شریف صاحب سے بھی ہو گیا بڑی انٹرسٹنگ بات تھی نواز شریف صاحب میں بھی سوال ہوا خواہر مانکہ کے انٹریو کے حوالے سے تو ذرا آپ سنے انہوں نے کیا جواب دیا